پاکستان کے انڈر نائنٹین کی ٹیم بھی ہو چکی ہے اس ورلڈ کپ سے باہر انڈر نائنٹین کے ورلڈ کپ میں چھتیا پا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہے یہاں پر پاکستان کے نوجوان لڑکے جو کہ آگے جا کے گابر آزم اور محمد رضوان اور پھر یہاں پر شاہین شاہ فریدی بلکہ لوسی شاہ فریدی بنتے ہو جکھائے دیں گے آپ کو پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر کرکٹ جو ہے ہم کمپیر کرتے ہیں اپنی انڈیا کے ساتھ اور یہاں پر ورلڈ کپ کے اندر جو کہ انڈیا کنزیکٹیف پانچ بھی مطلب طوٹل آپ لوگ کو ویڈیو میں بیان کرتا ہوں لیکن ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیو چینل پر دیکھنے کو ملتی نہیں بھائی سب بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو پاکستان کی جو ٹیم ہے انڈر نائنٹین کے ٹیم چیمپئن ٹیم جس نے ابھی تک کسی ٹیم کو دوستوں سے اوپر نہیں جانے دیا تھا باہلنگ لائن نے اتنی زبر تستی ہے ہماری شاندار محمد محمد زیشان اور پتہ نہیں وہ علی رضا اور کون کون سے پتہ نہیں باہلر جو ہیں وہ پاکستان نے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بولرزاز لولو پہ چڑ گئے کیونکہ بھائی پاکستان کی ٹیم جائے وہ انڈر نائنٹین سے باہر ہو چکی ہے لیکن باہر ہونے کی وجہ بولنگ لائن نہیں ہے باہر ہونے کی وجہ ہے ہمارے بابا رازم صاحب کیسے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں بہنچو دیفنسیف مائنٹس ہے پچھلے سات آٹھ سال سے جب سے یہ آیا ہے ٹیم کے اندر ہر کھلاڑی بابا رازم بننا چاہتا ہے ہر کھلاڑی اب ایک دیفنسیف مائنٹس ہے ایک زمانہ تھا جب لوگ شاہد آفریدی بننا چاہتے تھے ایک زمانہ تھا جب لوگ یونس خان بننا چاہتے تھے لوگ شویب اختر بننا چاہتے تھے آج کر ہمارا جو منٹیلٹی ہے وہ دیفنسیف ہو گئے یہ ظاہر سی بات ہے ہماری سینئر ٹیم جب ٹٹی کرے گی تو چھوٹی جو جونئر ٹیم ہے وہ بولے گی بھائی بھائی جو ہم نے تمہارا ٹھیک آؤٹ آیا ہوئے کہ ہم تمہاری اس ٹیم کے جو ہے وہ بوجھت آزے رہے ہیں کیونکہ بھائی یہ ہی ہوا ہے باکستان کی سینئر ٹیم کے طرح جونئروں نے بھی ٹٹی کرنی ہے جونئر جو ہے ہمارے تب ہی اچھے ہو سکتے جب ہمارے سینئر اچھے ہوں جیسے کہ انڈے کی بات کرتا ہے انڈے کے پاس سینئر میں کتنے زمزد کھلاڑی ہیں ان کے پاس روحی شرما ویرات کولی جیسے کیل راول جیسے سینئر میں پلئیر ہیں تو ان کے پاس بیک اپ میں بھی شمن گیل اشن کشن اور شسوی جیسوال جیسے پلئیر پیدا ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر جہاں ٹاپ کلاس میں رہا پاس محمد رزوان بابا رازم اور وہ کون ہے فخر زمان اور یہ ایسے کھلاڑی پڑے ہوئے ہیں جو کہ میں بولوں گا تھرڈ کلاس کرکٹر ہیں ان کو انٹرنیشنل کرکٹر کی بلکل سروند نہیں ہے کہ بھائی انٹرنیشنل کرکٹر کھیلنی کیسے ہے فخر زمان صاحب پچھلے کوئی مطلب 15 ایننگ کے اندر فیل ہوتے ہیں ایک ایننگ کے اندر چل جاتے ہیں لے بھئی فخر زمان چھکوں کی مشین یہ وہ وغیرہ وغیرہ لیکن جو پچھلی 15 ایننگ میں فیل ہوئے ہیں اس کو تو دیکھ لو 15 ایننگ میں اس نے کیا ٹٹھی کی ہے اور بابا رازم صاحب ماشاء اللہ تی ٹویٹی میں ابھی بنگلدیش پریمیر لیگ کے اندر لوگوں نے کہا کہ 50 پلس سے اس نے رن سکوڑ گیا بھینچت ایوریج تو دیکھو 115 کی اس کی ایوریج ہے ایک سو پندرہ کا بابا رازم کا سٹرائک ریڈ ہے بنگلدیش پریمیر لیگ کے اندر بلکہ انٹرنیشنل کرکٹر دیکھو ہے تو 128 کا بھینچو یہ سٹرائک ریڈ ہے ابھی جب ہمارے سینئر ایسے ہوں گے آئیڈیال ایسے بنیں گے تو تم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے طرف سے جو ہے ہمیں ویرات کولی اور روی شرما جیسے دیکھنے کو ملیں گے تو بھائی جب پاکستان کے سینئرز ہی ٹٹی کر رہے ہیں تو ہم جونئر سے کیوں امید لگے مجھے جونئر سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے پاکستان کے جو یہ یونگسٹر سے یہ انہوں نے چھوٹی آفہ ضرور کیا ہے لیکن ان سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ بھائی منٹیلیٹی ان کی یہی ہے ہم پاکستانی ہیں ہماری منٹیلیٹی یہی ہے کہ بھائی ہم نے تھرڈ کلاس اور گھٹیا کرکٹ کھیلنی ہے ہم نے سارا نسار اپنی بالنگ پر رکھنا ہے اب جب پاکستان نمبر ور مناتر جایا ہے اوڈیائی میں دیکھ لو یا ٹی ٹوینٹی میں دیکھ لو سارا کام پاکستان کی بالنگ نے کیا تھا اور اس انڈر نائنٹین کے ورلڈ کپ کے اندر بھی پاکستان کی بالنگ نے ہی سارا کام کیا ہے آپ کہہ رہو سامنے والی ٹیم کو آپ نے دوستوں سے اوپر نہیں جانے دیا بھینچو خود کتنی دفعہ دوستوں سے اوپر گئے پہلے یہ تو دیکھ لو خود دوستوں سے اوپر جا نہیں سکے خود سوچو اب مطلب پاکستان کے ٹیم دوستوں سے اوپر جا نہیں سکی ہے اور کہہ رہے ہم نے سامنے والے کو نہیں جانے دیا تو بھائی پہلے اپنے گریبان میں جھاکو کہ ہم نے جو یہ پلیئرز لے کر گئے ہیں انڈر نائنٹین کے ایک تو انڈر نائنٹین کے نام پر ٹوئنٹی تھری یارز کے بچے کھیل رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں میں جو ساڑھے چھے فٹ کا بندہ سترہ سال کے عمر میں کونسا ہوتا ہے سترہ سال کا لڑکا ساڑھے چھے فٹ کا سب سے بڑے چوتے تو ہمیں جو ہم نے اپنے آئیڈیال بنایا ہے ہمارے آئیڈیال تو بہت بڑے ہیں ہمارے آئیڈیال تو یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ وغیرہ بھائی جب آپ انڈیا میں جو ہے نا آپ دیکھو ویرات کوھری کی کلاس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے روئی شرما یہ سسوی جیس والا دیکھنے میں تیرہ چودہ سال کا معصوم سا لڑکا ہے لیکن اس کے چھکے دیکھو 98 میٹر کے چھکے مارتے ہیں وہ میں نے اس کا چھکا دیکھا ہے 98 میٹر کا جیسوی جیس وال کا چھکا اور ہمارے یہ لڑکے کتنے چھکے مارتے ہیں کوئی اگر لوز بول ہو گئی جو کہ میچ ہو گیا کینیا کے خلاف میچ ہو گیا نیپال کے اگنس میچ ہو گیا ایک کا چھکا لگا دی جی ہم نے چھکے مار دی ہیں اب مارنا ہے تو آسٹریلیا کو مارو جب آج دن تھا آج سیمی فائنل تھا نا آج یہاں پر پاکستان کے لڑکوں کو اپنا دام دکھانا تھا آج پاکستان کے لڑکوں کو تھوڑا بہت غیرت دکھانی تھی کہ بھائی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم نے بھی یہاں پر انٹرنیشنل گریٹ کھیلنی ہے ہم نے یہاں پر یہ سارا چھتیاپا کیا ہوا ہے اور ہم کہتے کہ ہماری ٹیم جو وہ بہت بڑی نمبر ون ٹیم ہے ہماری ٹیم بہت بڑی زبردست ٹیم ہے عجیب و غریب منحوسی اچھائی ہوئے بھائی ہماری ٹیم کے اوپر سیریسلی میں بولوں گا جب تک یہ نہیں ہٹے گا تب تک آپ انڈر نائنٹین بھی بھول جاؤ تب تک آپ کسی اور کو بھی بھول جاؤ آپ سوچو اب یہ انڈیا کی ٹیم نائنٹھ ٹائم ایک دو بار نہیں نائنٹھ ٹائم وہ جو ٹیم ہے وہ آئی ہے یہاں پر فائنل کے اندر ورلڈ کپ میں اور فیفت کنزیکٹیو ٹائم ہے بھائی ان کا دوزار بیس دیکھ لو دوزار بیس دیکھ لو اٹھارہ دیکھ لو سولہ دیکھ لو چودہ دیکھ لو مطلب بھائی کتنے سالوں سے وہ فائنل میں آ رہے ہیں اور ہماری ٹیم ہماری ٹیم ماشاء اللہ کیونکہ بھائی ہمارے آئیڈیال ہم نے اتنے بڑے بڑے کھلایا ہوئے ماشاء اللہ سے بابر آزم مغل آزم نیپال آزم تو کہاں سے ہماری ٹیم آئے گی نمبر ون کے اوپر یہ ساری منٹیلٹی کا قصور ہے جو رات سنگھ کی جو ہے وہ ویڈیوز نکال کے دیکھا کرو تم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ انٹرنیسل کرکٹ ہوتی کیا ہے عجیب ان لوگوں نے جتیابا مچائے ہوا پورا باقی آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیلے ایک اندباؤ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ